السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چینل کے تمام سبسکرائبر اور اہل امت اور اہل انسانیت کو بارہ ربیل اول کے پر نور مہینے کی اور خلوص مبارک بعد اللہ رب العزت اس مہینے کی بابرکت سعادتوں سے ہمیں صرف راس فرمائے وخوضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدق فعل ہماری زندگیوں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی اور شب اپنے خاتمے پر تھی اور دن بے تابع سے نکلنے کے لیے تیار تھا رات کو یہ شرف حاصل کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وقت میں پیدا ہوں اور دن کو یہ بے تابع تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وقت میں پیدا ہوں لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں آپ تمام عالم کیلئے رحمت ہیں اور اس عالم کا حصہ دن اور رات بھی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت دن نکلنے والا تھا اور رات ڈھلنے والی تھی جب حضور اکرم پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شرف رات کو بھی حاصل ہوا اور دن بھی اس شرف سے مالا مال ہوا حضرت آمنہ علیہ السلام کی گھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک خجوم سمجھ گیا زمین و آسمان میں ایک عجیب سے رقت تاری ہو گئی تمام ملائک تمام جن و بشر خوشیاں منانے لگے اور تمام خانِ کعبہ کے اندر بت جو رکھے ہوئے تھے اس میں ایک عجیب لرزہ پیدا ہو گیا کہ آج وہ شخصیت آج وہ اللہ کا محبوب آج وہ ذات اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو تمام بتو کا خاتمہ گرے گی آج وہ ذات روح زمین پر تشریف لا رہی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے دن و رات وہ پیدا فرمائے چاند و سورج کو پیدا فرمایا ایک نظامِ عالم کو برپا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ مہینہ رب الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے کے صدقے دفیل اللہ رب العزت نے ہر مہینہ بنایا یہ وہ وقت ہے جس وقت کے صدقے دفیل اللہ رب العزت نے ہر وقت کو پیدا فرمایا یہ وہ عید ہے جس عید کا صدقہ دفیل ہر عید ہے ہر جمعہ ہے ہر نماز ہے یاد رکھئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے اللہ رب العزت کو اگر اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو مجھے رب العزت کی قسم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں کوئی نظام ہی پیدا نہ کرتا چار خلفار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں آپ نے سنا ہوگا ان کے ناموں کو دن میں نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا قائنات حضرت علی کرم اور روجو کریم یہ رسول اللہ کے وہ قلفہ ہیں جنہوں نے بتایا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہمیں محبت کرنی چاہیے کس طرح ہمیں عشق کرنا چاہیے و یاد رکھیے گا اس روح زمین پر سب سے پہلا عاشق جو ہے وہ خود خدا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عشق جو کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے فرمایا اور حضور اکرم پر خود خدا شہدہ ہو گیا اور اپنا محبوب اس دنیا کو دیا تاکہ تمام دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں سے مالہ مال ہو سکے جو اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار کو عطا کر دی گئی میں بہت زیادہ آج خوش نصیب ہیں ہم تمام لوگ کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اللہ رب العزت ہمارے محبتوں کی حفاظت فرمائے ہمارے عشق کی حفاظت فرمائے اور آپ تمام آشیقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں آپ جھنڈے لگائیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پر خلوص مبارک بات تمام اپنے رشداروں کو اپنے دوستوں کو اہل محلہ کو دیجئے کیونکہ میرے نزدیک عید ملاد النبی سے بڑی کوئی عید نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو پھر نہ ہم عید مناتے نہ بقرعید مناتے ہر عید اسی عید کا صدقہ ہے ہر خوشی اسی خوشی کا صدقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یومِ ولادت آپ تمام اہلِ امت اہلِ انسانیت اور اہلِ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو اللہ رب العزت آپ تمام کو خوش رکھے اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز اسے کارے